ڈیفرس لیمیلیشن کرنے سے پہلے بائی کو کن کن پروسس سے گزرنی ہوتی ہے اور کون سا لیمیلیشن کا کتنا پرائز آتا ہے ڈیوک 390 کو لیمیلیشن کریں گے اور آپ لوگ کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بائیک ہے یہ دو دن پہلے ہی بائیک ہے اور نیو بائیک اگر آپ کھڑ دیتے تو سب سے پہلے آپ کیا کے لیے سارا کچھ ڈیٹیل میں بتانے والے اور آپ لوگ کے لیے ایک میسیج ہے کہ اگر آپ نیو بائیک خریتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آپ لیمیلیشن کرالیں یہ سب سے بے خوبہ ہے آپ کے بائیک کوٹ سیپ کرنے کے لیے بائیک کی کلرر کوٹ سیپ کرنے کے لیے اور آپ یہاں پر دکھائیں گے آپ کو کہ نیو بائیک جیسے ہی بھائی ساب بہت ہی مرشت ہے تو چلیے فرنس یہاں پر ویڈیو کو آپ کو شروع کرتے ہیں تو فرنس یہ بھائی کا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کل ہی پرچیچ کیا گیا ہے اور یہاں پر اس کو جو ہے خریدتے ہیں یہاں پر دیکھیں اسکریٹ آگیا یہ دیکھیں فوکس سا ہی کام کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں اسکریٹ آگیا ہے تو اس طرح سے اسکریٹ سے بچیں اور سویل مارکس بھی آ سکتا ہے فرنس اس لئے یہ دیکھیں یہاں پر تو لیمیلیشن اگر آپ کرا لیں گے تو یہ سارا چیز سے آپ بچ جائیں گے چاہے کوئی بھی بائیک ہو وہ اس میں لیمیلیشن بہت مست ہے تو اس لئے فرنس یہ لیمیلیشن کا ویڈیو بہت ایمپورٹن ہونے والا ہے ویڈیو کے ایٹ تک آپ جرور بنے رہے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے پھر ہم جلی سے اس میں فٹا فٹ کام اس کا شروع کریں تو فرنس یہاں پر ہمارے پاس ہے لیمیلیشن پیپر اور یہ لیمیلیشن پیپر کتنے پرکار کے آتے ہیں سارا چیز جو ہے سارا ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور کون سا لیمیلیشن کا کتنا پرائز آتا ہے اور کتنا جو ہے ٹکا ہوتا ہے سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور کتنے دنوں تک آپ اپنے لیمیلیشن پیپر کو اپنے بائیک پر لگا سکتے ہیں سارا کچھ ہم ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کے اند تک آپ جرور بننے رہے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی بٹن کو بھی دبا دیجئے تو فرنس لیمیلیشن کرنے سے پہلے بائی کو کن کن پروسس سے گزرنی ہوتی ہے یہ سارا کچھ ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو فرنس لیمیلیشن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہے تو فرنس لیمیلیشن جو ہے دو یا تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نورمل لیمیلیشن ہے اور اسی میں سے ایک اچھی کوالیٹی کی اچھی کمپنی کی آتی ہے وہ ایک لیمیلیشن ہوتی ہے اور تیسرا لیمیلیشن فرنس وہ جس کو آپ پی پی ایف کر سکتے ہیں پینٹ پروٹیکشن فلیم کر سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کوشلی آتی ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو آپ اگر اسٹول کرتے ہیں لگاتے ہیں اپنے بائک میں اور ایک بار اسکرچ آ بھی جاتا ہے بڑا سا بھی اسکرچ آ جاتا ہے تو بھی وہ اس میں آپ گرم پانی دے دے یا پھر دھوپ میں رکھ دے تو خود بخود وہ ریپیئر کر لیتی ہے خود کو تو فرنس پینٹ پروٹیکشن فلیم ایک بار آپ اپنے بائک پر لگا لیتے ہیں یا پرکار پر لگا لیتے ہیں تو آپ دس سال تک نشیت رہ سکتے ہیں آٹھ سال تک نشیت رہ سکتے ہیں لیکن آپ پینٹ پروٹیکشن فلیم آپ کا بڑھیاں والا ہونا چاہیے اور لوکل پینٹ پروٹیکشن فلیم ہوگا تو وہ آپ کو ایک سال یا ڈیر سال میں جو ہے لالپن آ جائے گا پھر آپ کو وہاں سے نکالنا ہی پڑے گا اگر نہیں نکالیں گے تو اس کے بعد پھر وہ بہت اچھی طرح سے وہاں پہ چپک جائے گا اور تھوڑا تھوڑا سا پپڑی جم جائے گا تو اس ٹیپ سے لوکل والا گر ہوگا تو اس طرح سے آپ کا بائک کو خراب کر سکتا ہے لیکن فرنس یہاں پر اگر لیمیلیسن کا بات کریں تو لیمیلیسن فرنس آپ کے بائک کے کلر کو سیف کرتی ہے چیپ این ویشٹ میں اور اس کا لائف فرنس آپ سال بھار مان کے چل سکتے ہیں ایک سال تک آپ اس کا لائف جو ہے سہی ٹھیک تھاگ رہتا ہے اس کے بعد اگر خراب نہیں بھی ہوتی ہے تو بھی آپ کو اس کو جو ہے نکال دینا ہوتا ہے اپنے بائک سے اپنے کار سے اس کو آپ نکال دیجئے تو آپ کا بائک کے کلر سیف رہے گئے اگر نہیں نکالتے ہیں آپ اس کو اور رہنے دیتے ہیں تین چار سال تک تو یہ بہت اچھے سے پکڑ بنا لیتا ہے آپ کے بائک کے پینٹ کے اوپر اور وہاں سے پھر بعد میں کسی طرح سے اگر آپ اس کو انسٹول کرتے ہیں نکالتے ہیں تو وہاں سے پینٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو فرنس اب بات کر لیتے ہیں لیمیلیسن کو انسٹول کیسے کیا جا سکتا ہے تو فرنس لیمیلیسن ہو یا پھر پی پی اے فو ان دونوں کو لگانے سے پہلے جو ہے بائک یا پھر کار کو اچھی طرح سے سیمپو پانی سے بھیگو لیا جاتا ہے اور پھر لیمیلیسن کے اندر کے پرت میں بھی جو ہے سیمپو پانی دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو ایک بوٹ کے مدد سے ایک ربٹ کے مدد سے اس کو جو ہے وارٹر کو اس کا پانی کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر اسے جو ہے بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو لگانا تھوڑا سا تف ہے تف نہیں بہت ہی تف ہے چونکہ اس میں ہوت گن کا بھی استعمال ہوتا ہے گرم کر کر کے جو ہے اور اس کے پانی کو داب داب کے نکالا جاتا ہے اور پھر یہ اپنے جگہ پر بیٹھ جاتا ہے لیکن بہت آسانی سے نہیں بیٹھتا ہے اس کا بہت سارا جو ہے بھانج ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے تو لیمیلیشن اور پی پی اپ اسی طرح سے لگا جاتا ہے اگر لیمیلیشن کو آپ بینہ پانی سے لگائے یا پھر سیمپو پانی سے نہیں لگائے ہوت ایئر گن کے مدد سے ڈائیٹ آپ اس کو بٹھائیں گے تو آپ کے لیمیلیشن کے وہ وہاں پر ایئر بھی رہ سکتا ہے اور ایئر رہنے کے بعد پھر آپ اس کو اگر نکال کے دوبارہ بٹھانا چاہے گی تورنت میں ہی تو پھر وہاں پر داگ آ جائے گا اس لیے فنٹس اس کو پانی لے کے بٹھائی جاتا ہے لیکن پانی سے بٹھانا بہت ٹف ہے اور تھوڑا سا مشکل کام ہے اس کو کرنا تو یہاں پر یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور لیمیلیشن کے اوپر ایک لیئر اور ہوتا ہے جس کو ابھی ہم یہاں پر نکالتے ہوئے آپ کو دکھائے اور ابھی اس کا آپ لوگ دیکھ پا رہے فرنس اس کا سائننگ دیکھ پا رہے یہ کافی اچھا ہے اور ہم نے اس میں جو ہے تین پارٹ میں لگا ہے حالانکہ بھائی صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا ہم ایک پارٹ میں لگاتے تو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے کم سمیہ کے وجہ سے جو اس کو ہم نے تین پارٹ میں لگا ہے حالانکہ یہ بھی خراب نہیں یہ بھی اچھا ہے تو اب آتے ہیں اس کے میٹر میں جہاں پہ ڈیجیٹل میٹر ہے اس میں بھی ہم اس کو لیمیلیشن کر دیں گے اور یہی والا پیپر یہاں پر کریں گے ڈیجیٹل میٹر میں تو اس کو جو ہے بینہ پانی سے ہم وہاں پر لگائیں گے چونکہ وہاں پر پانی دینے سے جو ہے میٹر خراب ہو سکتا ہے حالانکہ یہ وارٹ پروپ ہوتا ہے لیکن اگر بوٹ کے مدد سے زیادہ دباؤ لگائیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا اس کی وجہ سے ہم یہاں پر جو ہے بینہ پانی کا اس کو لگائیں گے اور یہ بھی چونکہ یہ سمتل ہے اس کی وجہ سے یہاں پر پانی نہیں دینے سے بھی یہ چل جائے تو اگر آپ کے پاس نورمل بائک کوئی ہیرو ہونڈا یا پھر گلیمر یا پھر ہونڈا سائن یا وغیرہ وغیرہ بائک ہے تو آپ اس سب بھی بائکوں میں آپ ٹینک پر لیمیلیشن کروا سکتے ہیں چونکہ وہاں پر بہت ہی جروری ہوتا ٹینک پر جو ہے اسکریج بہت زیادہ آ سکتا ہے اور وائزر پر جو ہے لیمیلیشن کروا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت جروری ہے اگر آپ نئی بائک کھر دے تو ان جگہوں پر جو ہے لیمیلیشن آپ جرور کروا لے اور فینس یہاں پر ہمارا میٹر والا بھی کمپیٹ ہو گیا ہے اور اس کا بھی سائننگ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کو ابھی ہم نے لائٹ جلا کر کے دکھایا تو ایک جرہاں تبھی فرق نہیں پڑھ رہا آپ دیکھ لیجئے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے اور یونک نظر آ رہا ہے تو فینس میرے بلوگ چینل پہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے وہاں پر بھی جا کر کے آپ ویڈیو جرور دیکھیں چونکہ وہاں پر بھی ہم نے بہت اچھے اچھی ٹوفک پہ جو ہے بلوگ بنانا شروع کیا ہے حالانکہ موڈیفائی سے ریلیٹیڈ ہی بلوگ ہے لیکن بلوگ بھی یونک ہے تو آئی ہوپ فینس یہ ویڈیو آپ کو جرور اچھی لگی ہو یا اچھی لگی تے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی بڈن کو بھی دبا دیجئے تو ہم ملتے کش اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے جائے ہن جائے بھارات جائے